حکیم صاحب پیرو کی تکلیف تو ہم نے جانی بہت سارے کولر سے لیکن ایڈی میں درد دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ ہماری ایڈی تک ہی ایک نرو آرہی بڑی موٹی سی اور یہ ہماری آرہی ہے سیدھی ریت کی ہڈی سے تو کسی کو بھی اگر ریت کی ہڈی میں نرو دبتی ہے تو اس کا صرف ایڈی پر اثر ہوتا ہے اور پھر ڈاکٹر لوگ کہتے کہ اس کی ہڈی بڑھ گئی ہے کبھی کہتے ہیں کیلسیم بڑھ گیا ہے کبھی کہتے ہیں یوریک ایسید بڑھ گیا ہے لیکن یہ درد میرے انبھاؤں کے مطابق کمر میں نز دبنے سے ہوتا ہے اور یہ اس کا ٹھیک ہونا ممکن ہے اگر اس کا یونانی علاج کیا جائے جی اگلے کولر ہے امبالہ سے شریلا ہمارے ساتھ سواگت ہے آپ کا میرے پڑھ رکیم جی تو بات کر رہی ہے جی شریلا جی آدھا ورد بتائیے کیا سیوہ ہے میرے کو تھا نیند ہی آ رہی کافی سال ہوگا سن رہا بھی سال جی اور بتائیے کچھ بتانا چاہتے ہیں ایج کتنی ہے شریلا جی شریلا جی آپ کی ایج اور آپ کے پتی خیریت سے ہیں وہ زیادہ پریشان تو نہیں کرتے ان کی وجہ سے کبھی نیند آ رہی نہیں آ رہی ہو آپ کی آواز کٹ رہی ہے شریلا جی معاف کیجے میں آپ کی سوال کا جواب دیتا ہوں دیکھیں ایک سرکہ ہے جسے زیتون کا سرکہ کہتے ہیں اسے تین چمچ روزانہ پانی میں ملا کر رات کو پی کے سو جائے کریے اب سونا نہیں بھی چاہیں گی تب بھی آپ کو نیند آئے گی اور سکون ملے گا بہت دنیا بھر کی پریشانیوں سے سکون ملے گا اور اقدم ٹھہراو آئے گا اس کے پینے کے آدھا ایک گھنٹے میں آدمی کو اب اتنا سکون ملتا ہے کہ وہ وہ سوچتا ہے کہ اب میں سو جاؤں باقی کچھ نہ کروں آپ یہ لے کر دیکھیں زیتون کا سرکہ تین چمچ روزانہ رات کو پانی میں ملا کر ہی پیئے آپ کو فائدہ ممکن ہے جاپور سے اگلے کالر ہے مینہ سواگت ہے مینہ جی بتائیے مینہ جی آدم ہاں سر مجھے پیٹ میں فائٹی لیور ہے ہم اور میرے کو پیٹ میں دن پہ دن بجن کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور میری بیٹیا ہے اس کو کافی ٹائم سے آگ کی شکایت ہے اور شریر میں مطلب بلکل ہی کم ہو گیا ہے اس کا بھی ایسا ہی بجن ٹائپ کم ہوتا چلا جا رہا ہے تائرائٹ تو نہیں ہے آپ کو مینہ جی تائرائٹ نہیں ہے سر مجھے اور کوئی بوچھ نہیں ہے فائٹی لیور ہے بس اور یہ گیس بنتی ہے اور بہت پریشان ہوں بجن کم ہوتا چلا جا رہا ہے دن پہ دیکھیں اچھا دیکھیں بہت خیال لکھی اپنا اس وقت فائٹی لیور بڑا چیلنج بنا ہوا ہے اور بہت سارے لوگوں کو جو بھی بہت زیادہ دن تک ایلوپیٹک دوائی یوز کرتے ہیں ان کو فائٹی لیور ہونا تقریباً تیہ ہو چکا ہے اور ہسپتال بھرے پڑے ہیں لیور کی بیماری سے ایک نسکہ ہے جو آپ لیں دیکھیں نمک آتا ایک نمک زیتون کہتے ہیں زیتون کا نمک یا زیتون کا رسائن یا زیتون کا ایسٹیک کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ لیجئے سو دو سو گرام خرید لیجئے اور اس کی دو چھٹکی یہ چھٹکی ہے نا ایسی دو چھٹکی پانی ملا کر صبح اور شام پیا کریں پانی سے ٹھیک ہے اور کھانا ایسا کھائیں جو آسانی سے حضب ہو جو آپ کو حضب کم مشکل سے ہوتا ہو وہ اگنور کریں اور یہ تو دو دو چھٹکی آپ کو کھانا ہے اور بچی کو صرف ایک چھٹکی روزانہ ایک بار کھلایا کریں آپ دونوں ماں بیٹیوں کا پائدہ ہونا ممکن ہے جی اگلے کولر ہے بلاسپور سے پیار چند جی ہمارے ساتھ سواگت ہے آپ کا ہانجی بولیے مہرم جی نمشکار ہاں کین صاحب سے بات کرنے کی جی پیار چند جی بتائیے آپ سے تو بات کرنی ضروری ہے آپ کا نام ہی ایسا ہے پیار چند جی بتائیے کمر میں درد رہتا ہے جی اچھا ایج کتنی ہے پیارے لال جی ایج کتنی ہے ہالو آپ کی عمر بتا دیجئے عمر ٹھوٹی نانجی اور کتنے کتنی دن سے ہے یہ تکلیف آپ کو یہ کوئی اتحال ہو گیا جی سال ہو گیا تو بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے جلدی فون کر لیا ورنہ پانچ دس سال کے بعد لوگ فون کرتے ہیں وزن بغیرہ نہ اٹھائیں کچھ دن محنت کا کام تھوڑا کم کریں اور گوند سیاہ نام کا ایک کالا گوند آتا ہے جو اصلی حاصل کرنا ہے اصلی ملنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے آدھا گرام صبح آدھا گرام شام توس سے پانی سے یا جوس سے جیسے آپ کے حالات ہیں لیں صرف آدھا گرام صبح آدھا گرام شام اس سے زیادہ لینے کوشش نہ کریں کافی تیز ہوتا ہے کافی کڑوا ہوتا ہے اور کافی نقلی ملتا ہے اصلی لینا آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ جس دن آپ کو اصلی مل گیا آپ کو ٹھیک ہونا ممکن ہے جی اگلے کالر ہیں جھارکھن سے پوٹل دیوی جی ہمارے ساتھ سواگت ہے آپ کا ہاں میں ہم پرنام پرنام آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے تیز آواز میں بات کیجئے سوال کریے ہاں سر جی سے بات کر رہی ہے جی 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 بتا یہ کیا سوال ہے میں ہاں 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 جی پرنام دیدی بولیے سوال کریے آج کی تین مہینے سے ہی مہینہ نہیں آ رہا تھا رو گئی تھی اور اب کی بار جب ہاں آئے تو مطلب کی پورے جا رہا ہے آٹھ دین ہو گیا آج ہم پانچ روج رہتے تھے چیک ہے ہاں کوئی فکر کی بات نہیں سات دن تک بھی ہوتا ہے ایک دن زیادہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں پھر بھی آپ ہمارے ہیلپ لائن نمبر پر لیڈی ڈاکٹر سے اپنی پوری بات شیئر کریں تو بہت زیادہ ہم سے بھی بڑی مدد مل سکتی ہے فلحال آپ سونف کھائیے صبح شام ایک ایک چمچ اور پانی پیجے زیادہ گرم پانی پییں گے تو بہت فائدہ ہونا چاہیے اتنا فکر مت کیے اور آپ کو فائدہ بہت کی ایم پی سے اگلی کولر ہے ساندھیا سواغت ہے آپ کا جی ساندھیا جی سوال کریے ہلو میری لڑکی ہے لڑکی ہے بائیس سال کی اس کو ہائی پر ہائی رائیڈ ہے ڈوبلا ہونے والا ہاتھ سال سے ہے جی جی بائیس سال کی بیٹی ہے اٹھ سال سے ہے اچھا دیکھئے ایک نے اس کا بڑا کامیاب ہے ان کی دوا بھی چلنے دیں روکیں نہیں لیکن اس کا بہت کامیاب ہے آپ خود بنا کر ان کو دیں دیکھئے دھنیا تین سو گرام دھنیا تین سو گرام آمولہ سکاو ملتا ہے یہ سو گرام اور میتھی سو گرام گون مورنگا سفید یہ اصلی لینا ضروری ہے باقی چیزوں کی تو آپ کو پہچان ہے اس کی پہچان نہیں ہوگی تو گون مورنگا سفید آتا ہے لال والا مت لینا لال نقل ہوتا ہے گون مورنگا سفید سو گرام ان سب کو پاوڈر بنا کے ایک ایک چمچ صبح شام بٹیا کو کھلائیں اور اس کا علاج جو پرانا چلنا ہے وہ چلنے دیں اور آپ دیکھیں ہیں کہ دھیرے دھیرے ان کی دوا کم ہوتی جائے گی جب تھائرائیڈ ان کا نارمل کی طرف آئے گا تو آپ کے ڈاکٹر خود ان کی دوا کی پروٹنسٹی کم کرتے جائیں گے لامبا علاج چلے گا آٹھ مہینے دس مہینے آپ کو فائدہ ممکن ہے پنجاب سے اگلے کالر ہیں دھرم سنگھ سواغت ہے آپ کا نمشکار نمشکار میرے کان میں تکلیف ہے کیا تکلیف ہے کان میں کبھی کوئی مطلب کبھی کوئی درد نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا کبھی نہ کبھی مطلب اس میں کوئی تکلیف یہ ہے کہ سنائی کب کب بلکل نہیں دیتا سنائی کم دینے لگا ہے ہاں بہت کم سنائی دیتا ہے ہاں آپ کو سنائی تو ویسے دے رہا ہے کم ہو گیا ہے اگر یہ عمر کا سبب ہے تو کوئی بات نہیں اور اگر آپ ایمینٹی کی دوائیں لیں گے اپنی ایمینٹی بڑھانے کی دوائیں لیں گے تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے ایمینٹی کے لیے ماجون آرکیر ایک چمچ روزانہ خالی پیٹ اگر آپ لیا کریں تو آپ کے یہ پریشانی ٹھیک ہونا ممکن ہے ممبئی سے اگلے کالر مکیش جی سواگت ہے آپ کا ہلو جی بولیے حکیم صاحب سے باتیں جی مکیش بھائی بتائیے کیا سوال ہے حکیم صاحب یہ گلے کی پوچھنا تھا پریشانی کی یہ یہ زخام رہتا ہے گلے پہ اور بلکم چپکا رہتا ہے کلے پہ خاصی میں الکیل کا نکلتا ہے کب سے ہے یہ پریشانی یہ ہے تقریباً کافی ٹائم اچھا آپ کی آئیو کتنی ہے ارتیس سال اہاں تو چھبیس سال کے آپ ہیں تو ستائیس سال سے تو نہیں ہو سکتا یہ روک ارتیس سال ارتیس سال جی اچھا اچھا دیکھئے ایک تو یہ علاج ہے جو آپ کافی ٹائم سے لے رہے ہیں تو وہ لینا چاہیں تو لیتے رہے لیکن یہ یونانی علاج آپ کو پانچ چھے مہینے کرنا ہوگا اور اس کے لئے گھرے لئے نسخہ بھی بتاتا ہوں ایک دعوی بتاتا ہوں آپ کو ایمینٹی کی ضرورت ہے اور جن کو بھی گلے میں پریشانی چھینکیں خانسی بلگم یہ سب کچھ ہے ان کو ایمینٹی اپنی اسٹراؤں کر لینے چاہیے خاص طور پر آج کے دور میں جب روک پٹی رودک شمتہ کی ہر کسی کو ضرورت ہے تو آپ ایک تو پانچ بار گرم پانی پیئیں اور ماجون آرکیر صبح اور شام ایک ایک چمچ گرم پانی سے لیں تو دیکھیں فائدہ آپ کو جلدی بھی ہو جائے تو پانچ چھے مہینے کھانا تاکہ آپ اندر سے بہت زیادہ مضبوط ہو جائیں ایمینٹی آپ کی مضبوط ہو تو کوئی بھی بیماری آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی آئے گی اور جائے گی کیونکہ یہ ایمینٹی اس کو کہتے ہیں جو بیماری سے لڑنے والی طاقت ہوتی ہے جی پرتاب گھر سے اگلی کالر ہے اون پرکاش جی سواغت ہے آپ کا جی سر نمستے سر جی آدھا ورد پرکاش جی بتائیے ہماری سبستہ بہت جتیل ہے ہماری کمر مدر پانچ سال سے ہو رہا ہے اور پیٹ بھی ٹھنے رہتا ہے ہمارا پہر کیا کہتے ہیں یہ ایک پہر کم جاتا تاکہ ہوگی اس پہر لوج ہو رہا ہے کیا کہتے ہیں اب چلنے بہت تھکان لگ جاتا ہے ہم دیس دیس میٹر چلتے ہیں تھک جاتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کی آئیو کتنی ہے کتنے سال سے ہے یہ ہمارے آئیو چھویالیس سال ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یونانی کے لیے یہ سمسیہ کوئی بڑی سمسیہ نہیں بلکہ بہت معمولی سمسیہ ہے اگر آپ میری بات غور سے سن لیں تو آپ اگر یوز کریں گے تو آپ بھی یہ بات مانیں گے کہ یونانی کے لیے کوئی روگ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اور یونانی اس میں سب سے زیادہ کامیاب بھی ہے اور دیکھیں ایک تو ہمارے گھر میں یہ کرسی والا ویسٹن ٹوائلٹ ہونا چاہیے جس کے بھی یہ سمسیہ ہو جس کے گھٹنوں میں درد ہو کمر میں درد ہو اور ایک تو یہ ضروری ہے نہیں ہے تو لگوالیں دوا پہ پیسہ بعد میں خرچ کریں پہلے یہ لگوالیں اور آپ کو دیکھیں دو چیزیں بتاتا ہوں جو مل جائے آپ اسے استعمال کریں اور ایک مہینے میں فائدہ ہو جائے تو چار پانچ مہینے استعمال کرنا ہے یہ بات آپ میری یاد رکھیں کیونکہ آپ جس کو جٹل سمسیہ کہہ رہے ہیں وہ بہت جٹل نہیں ہیں بہت آسان علاج ہے اس کا یونانی میں یہاں سب دوائیں ناکام ہو جاتی ہیں وہاں یونانی اپنا کام شروع کر دیتی ہے تو یا تو آپ کو مل جائے گون سیاہ ایک کالا گون جو بہت کڑوا ہوتا ہے کالی رنگ کا ہوتا ہے اسے ہم گون سیاہ کہتے ہیں کالا گون اچھا اس کا لینا اصلی لینا بڑا مشکل ہے کیونکہ نقلی بہت ملتا ہے یہ ذائقے میں کڑوا ہوتا ہے جس دن آپ کو یہ سو دو سو گرام اصلی گون سیاہ مل گیا کالا گون اُس دن آپ کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا آدھا گرام صبح آدھا گرام شام پانی سے بغیر چربی کے دوس سے جوس سے جیسے آپ کے حالات ہیں لے سکتے ہیں اور اگر یہ نہیں ملے لینا تو اصلی لینا نہیں تو مت لینا اگر یہ مل جائے تو بہت اچھا ہے نہیں تو آپ لیجئے کیپسول ٹی کیر ٹی فور ٹائگر کیپسول ٹی کیر صبح شام کھائیں اور پھر کہتا ہوں کہ ایک مہینے میں فائدہ ہو جائے تو کئی مہینے تک کھائیں اور ویسٹرن ٹوائلٹ آپ کے گھر میں ہونا شرط ہے ایسا کرسی والا